اڑنے والے پرندے تو ہم سب دیکھتے ہی رہتے ہیں آئیے آپ کو ملواتے ہیں اڑنے والے جانوروں سے جی ہاں ایسے جانور جو ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل انشٹی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ یہ ہے شگر گلائیڈر ایک شوٹا سا اومنی ورس چانور ہے یعنی پل اور پتوں کے ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتا ہے ساؤڈرن آسٹریلیا ساؤڈرن کوئنس لینڈ اور زیادہ تر یو ساؤڈ ویلس میں پایا جاتا ہے یہ درختوں پہ رہتا ہے اور رات کے وقت شکار کرنے کے لیے متحرے کر رہتا ہے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر کلائیڈن کرتا رہتا ہے اس جیسے اور بھی بہت سارے جانور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ سارے گلہتوں کی نسل میں سے ہیں جبکہ شگر گلائیڈر مارسی بیلس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ ہے فریسوپیلیا اور ارنے والا ساؤڈرن یہ ساؤٹیس ایشیا، چائنہ، انڈیا اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے اور ارنے والے سامپوں کی پانچ پہچان کن انواں دریافت ہو چکی ہیں ان کی خورات میں چوہے چھکلیاں، مینڈک، چھوٹے پرندے اور چمگادر شامل ہیں ان کا زہر درمیانہ ہوتا ہے اپنے بلکل چھوٹے سے دو زہریلے دانتوں کی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے بے ضرر ہوتے ہیں عام سامپوں کی طرح درختوں پہ حرکت کرتے ہیں ارنے یا گلائیڈن کرنے کے لیے وہ کسی بھی انسی ٹینی کے آخری شیڑے پہ آ جاتے ہیں اور اپنی دم کی مدد سے جمپ لگا دیتے ہیں اور پہلے سے ٹارگیٹ کیوئی جگہ پہ لینڈنگ کر جاتے ہیں جمپ لگانے کے بعد ان کا جسم گول سے چپٹا ہو جاتا ہے جس سے ہوا پر گلائیڈنگ کرنا ممکن ہو جاتا ہے اڑنے والی مچھلے اڑنے والی مچھلی کے اب تک چونسٹھنوہ دریافت ہو جو یہ سمندری مچھلی ہے ان کے فنس غیر ممولی طور پر دوسری مچھلیوں سے بڑے اور طاقت پر ہوتے ہیں انہی فنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سطح سمندر پر قرآن بھرکی ہے ان کی وسط اور اسرار رویے کی وجہ تو اور بھی بہت سارے ہوں گی لیکن سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے ان کا اپنے آپ کو شکاری مچھلیوں سے بچانے کی ہے اور جناب استغو دو میں ان مچھلیوں نے اپنی اران پینتالیس سکرن تک پہنچا دی ہے اچھا یہ رہتی کے نلاکوں میں تو دوستو باربو ڈاس آئی لینڈ انہیں والی مچھلیوں کی سرزنین کھلاتا ہے آئیے آخر میں تاروخ کرواتے ہیں آپ کا میسٹر ڈارکو سے بھائی ڈارکو صاحب جن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ڈریگنز کہتے ہیں یہ اصل میں اگوانین ہیں اور ان کی تقریباً تین سو اقسام ہیں بیشتر نہیں ہوتی یہ اصل میں ہوا کے اوپر اپنی جھلی دار اسٹریشبل چمری کی مدد سے گلائیڈنگ کرتے ہیں اور ان کی گلائیڈنگ دو سو فٹ تک ریکارڈ کی جا چکی ہے یہ جھاڑی دار اور گھنے جنگلوں میں پائی جاتے ہیں ساؤت ایشیا اور ساؤت کی اسٹیشیا بھائی ان کے نر شیر کی در آپ نے اپنے علاقے پی کرتے ہیں اور ان کے علاقوں میں دو سے تین نرک شامل ہوتے ہیں جس پر یہ راج کر دیں اور دوسرے کسی نرکوں آنے نہیں دیتے ہیں مادہ زمین میں گڑا بنا کر چار سے پانچ انڈے دے دیئے اور ان کی حفاظت صرف چوبیس گھنٹے تک کر دیئے پھر انڈے جانے اور ان کا کام جانے مادہ زمین میں پاڕ کھنٹےjis کی زیر کی